ہلو فرنڈز کامپٹیشن کمیٹی میں آپ سبی کا سواگت ہے اور میں ہوں ہیمند پرسان آئیے فرنڈز آج ہم دیکھتے ہیں انوارمنٹ ہیں سائنس ان ٹیکلوجی کے کچھ اور مہتپونڈ پرشنوں کو جو آپ کی اگزامنیشن کے پوائنٹ ہے وہ اسے مہتپونڈ ہے تو چلیے آج کا سیسن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوششن نمبر ون سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت ہی مہتپونڈ کوششن ہے اور بہت ہی فیمس کوششن بھی یہ کہہ سکتے ہیں انتراشتی پرتفری دیوست کب منایا جاتا ہے بار بار اگزام میں پوچھا جا چکا ہے آپشنس ہار 20 اپریل 5 جون 22 اپریل یا 3 مارچ دیکھئے چار آپشن دیئے ہوا ہے انٹرنیشن آرہ دیکھ کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو شروع ڈیل کرنے کا پریاس کرتے ہیں 20 اپریل جو ہے ایسا کوئی ڈے ہوتا نہیں ہے نا انوارمنٹ میں نا سائنز اینڈ ڈیکلوجی میں تو یہ ایسے ہی غلط ہو گیا 5 جون کو پتا ہے ویس و پریابرن دیوست منایا جاتا ہے now 22 اپریل یہ وہ important date ہے جو انتراشتی پرتفی دیوست منایا جاتا ہے انٹرنیشن آرہ دے منایا جاتا ہے اس کو آپ یاد رکھئے گا 22 اپریل کو اور میں اس سے related ایک interesting سا فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ تین چیزیں آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تین date ہے یہاں پہ 22 اپریل ٹھیک ہے دوسرا ہے اگر ہم اس کے اوپر 30 دن چلے جاتے ہیں تو 22 مارچ ہو جاتا یہ ٹھیک ہے ویسے دیکھتے ہیں 30 دن بعد چلے جاتے ہیں تو 22 مائی ہم نے کیا کیا ایک مند پیچھے چلے گئے تو 22 مارچ آ گیا ایک مند آگے چلے گئے تو 22 مائی آ گیا ٹھیک ہے تو 22 اپریل جو ہے انتراشتی پرتفی دیوست ہے تو 22 مارچ یاد رکھئے گا انتراشتی ہے دیوست ہے انتراشتی ہے آپ کا جل دیوست ہے water day ہے international water day ہے ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھئے گا اب یہاں پہ 22 مائی آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا جے بیویتہ day بائیو ڈائیورسٹی ڈے ٹھیک ہے یہ بھی انتراشتی بائیو ڈائیورسٹی ڈے ٹھیک ہے جے بیویتہ دیوست تو یہ فیکٹ یاد رکھئے گا 22 اپریل پرتفی دیوست اس سے ایک مہینے پیچھے چلے گئے 22 مارس تو انتراشتی جل دیوست اس کے آگے چلے جائیں گے تو انتراشتی بائیو ڈائیورسٹی ڈے یا انتراشتی جے بیویتہ دیوست ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھئے گا بہت امپورٹنٹ کوشن ہے یہ چلیے موف کرتے ہیں نیکس کوشن کی اور تو اس میں اگلا کوشن دیکھتے ہیں مینی مارٹا روگ کا سمبند ہے مینی مارٹا ڈیسیز اس ریلیٹیڈ ٹو بیسیکلی جل میں جب ہوتا ہے کسی ایسے پرکار کے ٹاکسک یا جو کہہ سکتے ہیں خطرناک پرکار کے جو تکتوہ مل جاتے ہیں تو اس پرکار کا ڈیسیز ہوتا ہے اور جو ایمپورٹنٹ جو ڈیسیز ہے جس میں کی ہم دیکھ رہے ہیں مینی مارٹا ڈیسیز ہے جو ایکزام میں بار بار پوچھا جاتا ہے تو وہ ڈیسیز ایکچول میں ہوتا ہے مرکری یا پارا کے کارن تو پارا یا کہہ اسے مرکری بھی کہہ سکتے ہیں اس کا فارمولا ایچ جی ہے مطلعہ ہائیڈرازیرم اس کا اوریجنل نام ہے لیٹی نام کے حساب سے تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مینی مارٹا روک کا سمبند کس سے ہے آپ کے مرکری یا پارا یا ایچ جی سے ہے کیاڈمی ایم سے بھی ایک ڈیسیز ہوتا ہے یاد رکھے گا اس کا نام ہے ایٹائی ایٹائی یہ بھی ایکزام میں پوچھا جاتا ہے ایٹائی ایٹائی ٹھیک ہے اور لیڈ سے لیڈ سے جنرلی اگر لیڈ کا کنٹین بھی باڈی کے اندر چلا جائے گا تو اس کے اس میں خون کی کمی جیسے اینیمیا جیسے ڈیسیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پروبلم کریٹ کرتا ہے ہیڈیک جیسے پروبلم سوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا a is the right answer now next question کیوں اور move کرتے ہیں چلو اس کو solve کرنے کا پریاز کریں بہت آسان ہے کہ میں سے کون کرتیم پاریسٹک تنتر ہے which of the following is the artificial ecosystem ٹھیک ہے تو کون ecosystem کا مطلب کیا ہوتا ہے ecosystem میں کیا ہوتے ہیں دونوں چیزیں سامیل کی جاتی ہیں جیوک چیزیں بھی سامیل کی جاتی ہیں یعنی biotic چیزیں بھی سامیل کی جاتی ہیں اور دوسرا اور جیوک چیزیں بھی سامیل کی جاتی ہیں یعنی کہ a biotic جیسے چیزیں بھی سامیل ہوتی ہیں جس میں جیوان نہیں ہوتا دونوں مل کے ہم کیا بناتا ہے پاریسٹک تنتر بناتا ہے ٹھیک ہے ecosystem بناتا ہے تو دھان کس میں بتا جا رہا ہے تو یہ تو ایکو سسٹم میں اس میں پوچھا ہے کہ کونسا آرٹیفیشل ہے کرتیم ہے اور کونسا کیا ہے نیچورل ہوتا ہے تو آپ اسے دیکھ لیجئے کیا دھان کے کھیت کو بنایا جاتا ہے یس بنایا جاتا ہے کھیت پہلے سے تھوڑے بنا ہوتا ہے اسے تو بنانا پڑتا ہے وہ ٹکرا زمین ہے یا نورمل کوئی گراس لینڈ ہے گھاس کا میدان ہے کئی بار لوگ پیڑ کو کٹ کے بھی کھیت کا زمین بنا لیتے ہیں کھیتی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کا کیا ہونا چاہیے آنسر ہونا چاہیے باقی آپسن دیکھتے ہیں کیا آپ فوریسٹ کو جو بناتے ہیں کیا فوریسٹ تو نیچورل ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنے بڑے چھیتر میں کیا فوریسٹ جو ہے نیچورل ہوتا ہے گھاس کا میدان بھی نیچورل ہوتا ہے زیل بھی نیچورل ہوتا ہے تو یہ تینوں کے تینوں کیا ہے نیچورل ایکو سسٹم ہے پراکرٹی کی ایکو سسٹم ہے اور دھان کا کھیت کیا ہے کرتیم ایکو سسٹم ہے تو دھان کے کھیت ہو ون ہو فارس گراس لینڈ ہو یا جھیل ہو تو جیسے جھیل ہے تو جھیل میں جتنے بھی جلی جیب ہوں گے اس میں جیون ہوتا ہے اسے بائیوٹک کہہ دیں گے اور جھیل کا پانی اس کی مریدہ اس کا کیچڑ یا اس میں جو پانی ہے اس میں جو گیس گھولے ہوئے سب آج ایوک کا رکھ ہو گیا ویسے دھان کی کھیت میں ہم دیکھتے ہیں تو دھان کا کھیت میں پلانٹ جو دھان اگاؤ گے وہ تو بائیوٹک چیز ہے اور اس کے بعد اس کی مٹی اور باقی پانی اور جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اے بائیوٹک فیکٹر ہے ٹھیک ہے دونوں ملکہ ایکو سسٹم منائیں گے فارس میں بھی ویسے ہی ہے جو پیڑ پودے ہیں جنگلی جانور ہے وہ بائیوٹک ہے اور زمین اور وہاں کا جلوائیو ہے مریدہ ہے وہاں کی کا جو میدان ہوتا ہے وہ گھاس ہے اس میں تو اسے بائیوٹک کہیں گے لیکن وہ مریدہ ہے ہے نا اس کے نیچے مریدہ ہے اسے ہم کہیں گے اے بائیوٹک فیکٹر تو دونوں ملکہ کیا بناتا ہے ایکو سسٹم بناتا ہے یاد رکھے گا تو اے ترین کا جو ہے اے is the right answer چلو موف کرتے ہیں نیکسٹ کوشن کی اور نیکسٹ کوشن لیکھتے ہیں جے بیویتہ کے حراس کا مکھے کارن ہے the main reason for the loss of biodiversity یہ اگزام میں پوچھا جا چکا ہے exactly میں آپ سبھی کے لیے یہ کوشن اس لئے لکھایا ہوں کیونکہ اس میں ہم جنرلی کیا mistake کر کے آتے ہیں تو دیکھئے اس کوشن کا آنسر مجھے نکالنا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے مکھ یہ کارن پوچھا ہے main reason تو ایکچول میں دیکھا جائے جہ بیویتہ کا نقصان کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہاں اس چھیتر مالو ایک ایریا یہ ہے یہاں پہ کتنے انیمل ہیں کتنے پلانٹ ہیں مالو اس میں ہزاروں پرکار کے انیمل پلانٹ موجود ہیں اگر یہ سب کیا ہے مرنے لگیں گے یا ان کی ڈیتھ ہونے لگے گی کسی کارن وجہ سے تو اسے ہم کہیں گے بائیو ڈائیو سٹی کا لاؤس یا نقصان کہیں گے یا تھریٹس یا چھتی کہیں گے اب کس کے کارن ہوتا ہے پردوسرن کی کارن بھی تو ہوتا ہے لاؤس ہوتا ہے یس ہوتا ہے کوئی فارن اسپیسیس آ جاتا ہے اس کے کارن بھی ہوتا ہے بائیو ڈائیو سٹی کا لاؤس ارے یاد کریے میں آپ کو نیل گیری کا پودھا بتایا تھا نیل گیری کا پودھا جہاں ملے گا اس کے آس پاس کیا ہے سب کے پانی کو اکیلا کھینس لیتا ہے اور باقی پلانٹ کو گرو کرنے نہیں دیتا وہ خود ہی گرو کر لیتا خود کا اپنا ایک اور نیل گیری گرو کرالے گا ٹھیک ہے تو ویسے ہی کیا ہے یہ دیکھو اگر آپ چھتیز گڑ کے جنگلوں میں نیل گیری کے جو ہے آپ کے بہت سارے فارس ڈال دوگے تو دیفنیٹلی یہ کیا ہے اپنے آپ میں کیا کرے گا اپنا وستار کرے گا باقی کو گرو کرنے نہیں دے گا لیکن یاد کریے چھتیز گڑ کا جو پلانٹ وہ نیل گیری ہے ہی نہیں وہ تو جنرلی ہم دکھین بھارت میں دیکھتے ہیں نیل گیری کی پہاڑی اب پتا ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں سے معلوق کسی بھی اینیمل پلانٹ کو دوسرے چھتروں سے کسی اور چھتر میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہ اس کا اسطیت پہ پہلے نہیں تھا اور جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو باقی کو کیا کرتا ہے پرتیخص طریقے سے ہو چاہے اب پرتیخص طریقے سے ہو نقصان پہنچاتا ہے ہے نا یا پھر کوئی فارن اسپیسیز کوئی اینیمل کسی ایریا میں چلا گیا ٹائگر کسی ایریا میں چلا گیا پر وہاں پہ ایک نقصان ہو سکتا ہے اس کی جو ہے وہ دوسری جگہ مائیگریٹ کر کے چلے جا سکتے ویدیسی سپیسیز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خرپتوار آ گیا کوئی دوسرا پلانٹ آ گیا کوئی دوسرا انیمل آ گیا جس کے کارن جس چھتر میں وہ پہنچتا ہے اس چھتر کی ڈائیو سیٹی کو پروابیت کرتا ہے ایسا جوری نیسا مریں گے لیکن مائیگریٹ کر کے چلے جائیں گے کچھ کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے تو کس کے کارن نقصان ہوتا ہے تو اس کے کارن بھی نقصان ہوتا ہے یاد رکھیگا بہت زیادہ exploitation کرتے ہیں اتیادھک دوہن کرتے ہیں تو بھی نقصان ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ mining کر رہے ہیں خنن کر رہے ہیں اس کے کارن نقصان ہوتا ہے ہے نا تو یہ تینوں کے کارن تو ہوتا ہے لیکن مکشے کارن یاد رکھیگا پراکرطیق آواز کے وناش کے کارن کیا ہوتا ہے سروادک چھتی ہوتی ہے جہویویتہ کہ یہ آیا ہوا کوشن ہے پی ایسی بھی یہ آنسر لیتا ہے بیاپم بھی یہی آنسر لیتا ہے یہ یاد رکھنا یہاں پہ اس کا کارن کیا ہے پراکرطیق آواز یہ ہوتا ہے ایک ایسا چھیترہ جہاں پہ اس کو فوڈ اور اس کے لیے ہیبیٹارٹ یعنی کی آواز دونوں مل جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پراکرطیق آواز جیسے کی چھتیز گھڑ میں ایک ایریا سے دوسرا دوسرا سے تیسرا تیسرا سے چوتھا ایریا میں ہاتھیوں کا مائیگریشن ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے یعنی ہیومن مینگ نے ان کے نیچرل ہیبیٹارٹ کو نقصان پہنچایا ہے یا تو پورا وناس کر دیا ہے یا تو ان کے ایریا میں آپ نے انکروچمنٹ کر دیا ہے وہاں پہ آپ نے ڈسٹابنس کیا ہے تو ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ عام آدمی سے ان کو اپنا نیچرلی جنگل میں رہتے ہیں ان کو فوڈ بھی مل رہا ہے ہیبیٹارٹ بھی مل رہا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ نیچرل ہیبیٹارٹ میں لوگ مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں وہ اس میں کیا انگروچمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ڈسٹرب کر رہے ہیں اور ڈسٹرب کرنے کے بعد ان کا جو چارہ پانی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ایک سمیں آئے گا جب سمر سیزن آیا تھا تو سمر سیزن میں کیا تھا ان کی نیچرل ہیبیٹارٹ کے نقصان کی قرارن جو چارہ کھاتے تھے وہ نہیں ملا جو فوڈ کھاتے تھے وہ نہیں ملا اور ان کا جو پانی کا سروت بھی کیا ہے وہ سوگ گیا تو اس کے بعد چارہ پانی کی تلاس میں وہ ایک کیلئے سے دوسرا وہاں پہ پھر لوگ اسے کیا ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہاں سے چونتھا چونتھا سے پانچوان اس رب مائیگریٹ کر کے چلتے رہتے ہیں تو ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے ان کو اپنی لائف چلانے کے لیے ایک پراکرطک آواز چاہیے اگر اس ہیبیٹارٹ کو اگر آپ نقصان نہیں پہنچا ہوگے تو نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے ایک اور اگزامپل کہ چھتیز گڑ کے گاؤں ایریا میں اکثر آپ دیکھیں گے اگر آپ رورل بیکگراؤن سے بلاؤں کرتے ہیں تو اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں میں منکی پہلے نہیں آیا کرتے تھے آج کل بہت آسان ہو گیا ہے کہ گھر کی چھتوں میں آئے دن منکی جو ہے ایک چھت سے دوسرا دوسرا سے تیسرا بار بار جو ہے آتے رہتے ہیں کیوں آتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے نیچرل ہیبیٹارٹ میں یا تو دوہن کیا ہے یا تو اس کو نقصان پہنچا ہے جس کے کارن وہ فوڈ کی تلاس میں یا اپنے کھانا پینا اور باقی ایک سٹیبلیٹی یا ایک ہیبیٹارٹ کی تلاس میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ مائیگریٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو فیلال گاؤں میں آنا وہ ان کے لئے فوڈ کا کارن بنتا ہے ٹھیک ہے فوڈ کے لئے وہ آتے ہیں تو فیلال آپ کو آنسر کیا لینا ہے پراکرطیق آواز کا ادھارن لینا ایک اور آپ کو پتا ہے تین دوہ گاؤں ایریا میں جو ہے چلے جا رہے ہیں لوگ سکار کریں بھالو آ جاتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلی سور ہیں وہ بھی آ جا رہے ہیں جو فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں تو بیسی کے لئے وہ ان کے نیچرل ہیبیٹ آٹ کے ویناس کے کارن کا فوڈ کم ہو گیا اس کے کارن وہ اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو دھیان رکھنا تو سربادی کچھتی اس سے ہوتی ہے چلو اب نیکس کوشن کی اون موف کرتے ہیں نیکس کوشن کی اون موف کرتے ہیں فیفت نمبر کا کوشن ان میں سے کون سا نائٹروزن اس تھی کرن کے لئے سہائک نہیں ہے which of this plant is not helpful for the نائٹروزن فکششن دیکھو ایٹموسپیر میں ہے 78.08% کیا ہے نائٹروزن ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا اوکسیجن کتنا ہے بھائی 21% ہے نا 21% جب ہم سانس لیتے ہیں ہم کو سانس لینے میں جو ہے ہم کس چیز کے لئے سانس لیتے ہیں اوکسیجن کے لئے لیتے ہیں یہ اوکسیجن کے ساتھ زد ہمارے باڈی میں نائٹروزن بھی چلا جاتا ہے لیکن جتنا آپ نے انپوٹ دیا مطلب جتنا اندر لیا انسپیریشن لیا اتنا کے اتنا جو ہے وہ باہر بھی چلا آتا ہے مطلب اس کا ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے کس کو یوس نہیں کر پاتے نائٹروزن کو اوکسیجن تو ہم کو جیوی ترہنے کے لئے آوشک ہے لیکن نائٹروزن بھی آوشک ہے لیکن ہمارے باڈی میں اس نائٹروزن گیس کو یوس کرنے کے لئے کوئی سسٹم نہیں ہے تو یہاں پہ اس کا اس سے کیا ریلیشن ہے ریلیشن بھائی دیکھو پروٹین جانتے ہیں نا پروٹین جیون کی جو سب سے سرالتہ مکائی بنی ہوگی وہ پروٹین سے بنی ہوگی جیسے کمپلیٹ ایگ انڈا انڈا کیا پروٹین کا سورس ہوتا ہے تو پروٹین جو ہے اس وہی جو ہے بعد میں ایک جیب بنتا ہے ایک چوزا بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پروٹین کی بات کر رہی ہیں تو آپشن دیا ہوا ہے چنا مٹر سیم اور دھان آپ سبھی کو پتا ہے کہ جتنے پلسے ہوتے ہیں دال ہوتے ہیں وہ بہت پروٹین رچ ہوتے ہیں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروٹین کے لیے ایک انیواری تطوہ ہوتا ہے نائٹروزن تو نائٹروزن کو یوز کرنے کے لیے ہم کو کیا چاہیے ہم کو ہمارے باڈی میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے لیکن پلانٹ کے باڈی میں ہے تو جتنے بھی دال کل ہے نا دال کل والے جتنے بھی پودے ہیں یا پھر جو لیگیوم یعنی لگیومینیشی والے کل کے جو پودے ہیں ٹھیک ہے اسے چنا مطر وغیرہ تو یہ جو دال کل ہے دال والے کل پلسس والے فیملی چنا مطر سے ان کے روٹ نوڈیول میں ہن کی جڑوں میں یا ان کی گانٹھوں میں نائٹروزن فکسیشن کرنے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں جیسے کی رائزو بیم وغیرہ ٹھیک ہے رائزو بیم نائٹرو بیکٹر وغیرہ تو وہ کیا کرتے ہیں اس نائٹروزن کو فکس کرتے ہیں اور نائٹروزن کو فکس کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ پروٹین میں نہ آتے ہیں اور اسی کارن جو ہے ہم کو پتا ہے کہ دال میں سب سے ادھا پروٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بس یاد رکھیے گا تو اس میں اگیون آپشن میں کیا پوچھا ہے سہایک نہیں ہے تو دیکھ رہے ہیں باقی تینوں تو آپ کے دال کل والے ہیں دھان جو ہے وہ کیا ہے گرامینی کل والا ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں یہ دال کل والا ہے نہیں ہے تو کار وہ ہے ٹریٹ رچ ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا ڈی ہو جائے گا آپ سبھی کو کلیر ہو گیا یہ چلو آگے چلتے ہیں نیکس کوششن کی بھگیان کی نملکی چھتروں میں سے کس ایک میں بورلاک پورسکار دیا جاتا ہے بورلاک نورمن بورلاک کو یاد کری ہے ان کا سمن کس کے ساتھ تھا گرین ریولیشن ہریت کانتی کے ساتھ تھا تو آپشنز دیئے ہوئے ہیں آسدی انترکشوی جیان کرشی یا برمانو بھوٹکی تو آپشن دیا ہی ہوا ہے ٹھیک کر دو اگری کلچر پروڈکشن بڑھانے میں گرین ریولیشن لانے میں ان کا یوگدان تھا فادر اب گرین ریولیشن کہا جاتا ہے ڈاکٹر نورمن بورلاک کو تو سی is the right answer نیکس سووشن دیکھتے ہیں کی یونیسکو کے ورلڈ ہریٹیج لسٹ میں یونیسکو کے ورلڈ ہریٹیج لسٹ میں ویس و دروہ سوچی میں بھارت کے کتنے پراکرتکستان سوچی بدھ ہیں آٹھ ساتھ چھے پانچ it is very very important question for any exam کسی بھی exam کے لیے بہت مہتپوند question ہے تو یہ ہے اس کا answer کیا ہے کس کا answer ہے 7 اگر یہ 7 ہے تو کیا ہے دیکھئے دیکھو یونیسکو کیا آپ فل فارم سب سے پہلے سمجھئے یونیسکو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے یونیٹیڈ نیشن ہے نا ایجوکیشنل سائنٹیفیک اینڈ کلچرل آرگنائیزیشن یونیٹیڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفیک اینڈ کلچرل آرگنائیزیشن ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھنا تو یہ کیا کرتی ہے تین سوچی بناتی ہے کہ جتنے بھی ورلڈ ہریٹیج لسٹ ورلڈ ہریٹیج سائٹ ہے انترازتی سطر پر یونیسکو کی جو وشو دھروہر اس تھل ہیں ان کی سوچی بناتی ہے اس کی ٹوٹل سنکھیا بھی ہو چکی ہے 40 جس میں کی 32 جو ہے کس میں آتے ہیں 32 یہ آتا ہے کہ جو الگ الگ جو جیسے کی مونیومنٹس وغیرہ سمارک وغیرہ میوزیم وغیرہ ایتیہاسک اس تھل وغیرہ جو سانسکریٹک دسٹی سے مہتپون ہے تو اس کی تین سوچی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کلچرل یعنی کی سانسکریٹک ہوتا ہے اور یہ آپ جیوگرافی میں پڑھتے ہوگے ٹھیک ہے آرٹ این کلچر جیوگرافی میں پڑھتے ہو فیلحال ہم کو سمجھنا ہے کہ یہاں پراکریٹک تو یہ 32 ہو گیا اس کے بعد جو ساتھ ہیں یہ ہوتا ہے پراکریٹک یہ ہوتا ہے نیچورل اور ایک جو ہوتا ہے وہ ہے میسریت میسریت کا کہنے کا مطلب جو اس میں بھی آتا ہے اس میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے وہ پراکریٹک دیسری سے بھی مہتپون ہے سانسکریٹک دیسری سے بھی مہتپون ہے تو ہمارے پاس جو ساتھ ہیں یہ ساتھ جو نیچورل سائٹ ہے یونیسکو کی ورلڈ ہریٹیج لس کے حساب سے جو مہتپون ہے جن کا سرکشن کیا جانا آوشک ہے ان ساتھ کو یہاں پہ نوٹ کر لیجئے آج نہیں تو کل ڈیفنیٹلی آپ کے اگزام میں ٹکر آئے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یاد رکھنا ہے کہ مانس سینکچوری مانس ابھیارنیا کہاں پہ آسام پہ ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں کیولہ دیو نیشنل پارک ٹھیک ہے کیولہ دیو نیشنل پارک کہاں پہ ہے راجستان پہ ہے اسے ہی بھارت پور برڈ سینکچوری کہہ دیا جاتا ہے اس کا بات دیکھتے ہیں کازی رنگا کازی رنگا نیشنل پارک یہ کہاں پہ ہے آپ کا آسام پہ ہے تو تین ہو گئے چلے باقی لکھتے ہیں چوتھا اگر لکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کی سندربن ہے سندربن کہاں ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا فیمس ہے آپ کی مینگروف کے لیے جو بیسکلی ویس بینگولیا پشم منگال میں ہے اس کے بعد پتا ہے نندہ دیوی نندہ دیوی کیا ہے یہ بھی یہاں پہ نیشنل پارک ہے تو یہاں پہ یہ کہاں ہیں اتراکھنڈ پہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہوگا پشمی گھاٹ پشمی گھاٹ جو پانچ چھے راجیوں سے ہو کے جاتا اوپر گوہ سے لے کے گوہ بہراشتہ دماندی اس کے بعد کرناٹکا اس کے بعد کئرلا وگرہ تمیل نادو سب آ جاتے ہیں تو پشمی گھاٹ کئی پارٹ ہو جاتا ہے کتنے ہو گئے تین تین چھے ساتھوہ کونسا ہے گریٹ ہمالے نیشنل پارک گریٹ ہمالے نیشنل پارک یہ آپ کا ساتھوہ ہے یہ کہاں پہ ہمارچل پردیش پہ تو یہ ہے آپ کی یونیسکو کی ورڈ ہریٹے لسٹ کے ساتھ مہتپور نام یاد رکھیے گا ٹھیک ہے یہ ایکزام میں پوچھا جاتا ہے ریسینٹلی کونسا ایڈ ہوا ہے وہ ہے گریٹ ہمالے نیشنل پارک نوینتم جو سامیل ہو آئے چلیے موف کرتے ہیں نیکس کوشن کی اور نیکس کوشن دیکھتے ہیں کہ دکشن گنگوٹری کیا ہے آندر پردیش میں ندی گھاٹی انٹارکٹی کا میں بھارتی سوت کے اندر گنگوٹری کے دکشن میں گنگا ندی کا سیکنڈ ویتی ستروت نہیں گلت یہ تو یہ تو ایک ہی سروت ہے گنگوٹری سے نکلتی ہے ہولی گنگا ہے نا پابیتر گنگا آپ کو پتا ہے انٹارکٹی کا کے نکٹ ہند مہا ساغر میں دیپ ایک بات یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ انٹارکٹی کا میں بھارت کا جو سود کینڈر ہے جو ریسر سینٹر ہے انسندھان کینڈر ہے ان کے تین نام ہے ایک کا نام ہے ٹوٹل تین ہی ہمارے پاس ایسے انسندھان کے سنسندھان ہے وہاں پہ کیا ہے پتائیے جیسے پرتوی ہے پرتوی کے اتری درو اور دکشینی درو میں یہاں پہ دیکھتے یہ بھی درو چیتر ایک میں انٹارکٹی کا دوسرے میں آرکٹک تو انٹارکٹی کا برف پگھل رہا ہے تو پگھلے گا تو زمین دیکھے گا اگر ہم پہلے سو وہاں موجود ہوں گے تو آنے والے سمیں میں اپنا آدھکار جمع سکتے ہیں وہاں پہ اور وہاں ٹیمپریچر تو بہت ہی مائنس میں ہوتا ہے مطلب ایک بہت ہی پرتکول پریشتی ہوتی ہے تو فیلال کیا سمجھنا ہے کہ انٹارکٹی کا میں ہمارے پاس انترکش سنگر وہاں پہ انسندھان سنگٹھن ہیں انسندھان کیندر ہیں جو بیسیکل وہاں پہ ریسرچ بھی کر رہی آنے والے سمیں میں گلیسیر پرگلے گا گلوبل بارمنگ بڑھے گی تو جیسے کی رشیا اور جو یورپین کنٹریز ہیں USA بگرہ اور باقی جو دوسرے کنٹریز ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا ہے اپنا بھی ریسرچ سینٹر کھول رکھا ہے تو ہم نے بھی کھول رکھا ہے دکھین گنگوتری ایک ہے تین ہی نام ہے دوسرا کا نام ہے میتری یہ یاد رکھے گا اور تیسرا کا نام ہے بھارتی یہ نوینتم کیا ہمارا سنگٹھن ہے یا کیندر ہے انٹارکٹکا میں تو یہ سب سے پرانا تھا یہ اب اتنا جیاد useful نہیں ہو رہا ہے تو اس کو سیکنڈ والا میتری جوڑے ابھی نوینتم جو ہے 2014 کے آس پاس بھارتی ہم نے جوڑا تھا تو ایکزام میں پوچھا جاتا ہے اسے ٹھیک ہے یاد رکھے گا چلو تو چلو نیکس کوششن دیکھئے بہت آسان ہے انڈین انسٹویٹ ایکلوجی انوارمنٹ اسٹیت ہے کہاں اسٹیت ہے نیو ڈیلی ممبئی کولکاتا تیریو رنگپورم یاد رکھی گا نیو ڈیلی میں یہ ایک ایک فیکٹ ہی ہے انڈین انسٹویٹ ایکلوجی انوارمنٹ کا ہیڈ کھاں پہ نیو ڈیلی ہے جو بیسکلی آپ کو پتا ہے ایکلوجی انوارمنٹ پہ ریسرچ کرتی ہے ٹھیک تو ای آئیٹ آنسٹ نیسٹ کوششن کی ارمو کریں آئیٹ سیکشن اس میں دیکھئے کہ پرطفی سمیلن کہاں آج جت ہوا تھا ریو ڈی جنیرو نیو آگ جنیو یا سٹاکھ بہت ایمپورٹن کوششن پرطفی سمیلن پرطفی سمیلن ورس 1992 میں ہوا تھا کہاں پہ ہوا تھا برزیل کے سہر ریو ڈی جنیرو میں اس لیے اسے ریو سمیلن بھی کہہ دیا جاتا ہے اسی پرطفی سمیلن کو ایک اور نام بھی کہہ دیا جاتا ہے پرطفی لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ پرطفی سمیلن کے بارے میں کچھ فیک یاد رکھے گا اب تک تین پرطفی سمیلن ہو چکے پہلا 1992 اس کے بعد ٹھیک دس جوڑ دو دس جوڑ دو گے تو پلس ٹین کرو گے تو کیا ہو جائے گا ورس دو ہزار دو یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ ہوا تھا جوہان سبرگ میں ہوا تھا کہاں پہ جوہان سبرگ ایفریقہ میں ٹھیک ہے اور تیسرا ہوا تھا پھر سے دس جوڑ دو گے یہ ہوا تھا ورس 2012 میں اگین ریو ڈی زینروں میں ہوا تھا یہ پرطفی سمیلن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ پرطفی کو بچانے کے لیے الگ الگ پرکار کے انیشیٹیو یا نئے پرکار کے یہاں پہ سٹپ لیے گئے تھے جس میں 6 مہت دستاویج بنائے گئے تھے جس کے بعد جلوائیو پریورتن کے لیے ہم نے سمیلن کرنا سٹارٹ کیا جی بھی بیتہ سمیلن کرنے کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا اس کے بعد کب 1992 میں یہ دستاویج تھے دستاویج 6 دستاویج میں ایک جلوائیو پریورتن والا تھا تیسرا مرستلی کرن کو روکنے کے لیے تھا ایسے اور بھی ڈاکومنٹ تھے لیکن فیلال ہم کو سمجھ رہا ہے کہ پرطفی سمیلن تین ہے ریو میں پہلا دوسرا جوہانسبرگ میں تیسرا آگے ریو میں دس دس جوڑ دوگے تو آپ آنسر آ جائے گا اس بات کو دھیان رکھے گا اگر آپ پرطفی سمیلن 2 پوس دیا جائے تو اسے گھما کے پوس سکتا ہے ریو پلس 10 تو ریو کی دس بس بات پرطفی سمیلن 2 ٹھیک ہے ریو پلس 20 پوس دیا ریو پلس 20 سمیلن کہا ہوا تھا تو پوچھے گا کہ یہ ہے پرطفی سمیلن 3 جو 2012 میں ہوا تھا سمجھ میں آیا ریو کے 10 بس بات ریو کے 20 بس بات 1 2 3 clear ہو گیا چلو اب move کرتے ہم environment کے بات technology کی اور technology کا پہلا question دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پرم 8000 supercomputer کس نے وقصد کیا گیا تھا cdeck cdeck مطلب center for development of advanced computing یہ ہی اس کا آنسر ہے جیادہ اس میں گھوم نہ نہیں ہے بھارت کا پرطف supercomputer تھا 8 پرم 8000 جس کس نے بنایا تھا cdeck کس ورس بنایا گیا تھا 1990 بس یاد رکھے گا باقی کا یوگ دان اب بڑھتے جا رہا ہے بھارت نے supercomputer بنانے کی ایک سنکھلا بن رہی ہے پیچھلی کلاس میں بتایا ہوں نیشن سپر کمپیوٹنگ مشن جس میں ورس 2015 پہ سٹارٹ کیا گیا تھا اور سپر کمپیوٹر بنانے پر ہماری جو چھمتا ہے بہت بڑھ جائے گی ریس کو لے کر چلو کرتے نیش کوششن میں کمپیوٹر جو اینالاگ اور ڈیجیٹل دونوں کو دونوں ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے یاد رکھے گا کمپیوٹر نے کئی ٹائپ اس کے کٹیگری اس کو کئی طریقے سے بیبھاجت کر سکتے سائج کے حساب سے مینی مینی میگا اس ٹائپ سے کر سکتے ہیں جو دیٹا کو پروسس کرتا ہے اینالاگ ڈیجیٹل ڈیٹا کو پروسس کرتا اس کے حساب سے ہم اینالاگ ٹائپ کمپیوٹر جس میں ڈیجیٹ گھوم رہا ہوتا ہے اگر ہم ڈیجیٹل واج کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ڈیجیٹ ہوگا اس میں کیا ہے جیسے کہ جیسے ریلوی سٹیشن میں لکھا ہوتا ہے نمبر نمبر لکھا ہوتا ہے اس میں ڈیٹا جو ہے دسپلے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک تو فلحال ہم دیجیٹل انالوگ دونوں ٹائپ کی کمپیوٹر دیکھتے ہیں لیکن یہاں بھی کوششن جو پوچھا ہے جو انالوگ دیجیٹل دونوں کو پروسس کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ہائیبریٹ ٹائپ اگنی اور پرطفی کیا آنسر ہونا چاہیے تو لمبی دوری پوچھ رہا ہے یہاں اگر اسے بھارت اور پاکستان کی بیچ میں لڑائی ہو تو ہم کیا use کریں گے ہم جنرلی کیا use کریں گے اگر پاس پاس ہیں بورڈر میں ماللوگ 100 km کے اندر 300 km تک بھی اندر ہے تو ہم use کر سکتے ہیں یہاں پہ الگ پرکار کے missile لیکن یاد کریے کہ ایک جگہ یہ ہے دوسری جگہ یہاں پہ ہے اور کئی 1000 km ہے ماللو 5000 km ہے تب کیا کریں گے کسے use کریں گے اگر کوئی بھی بستو کو 45 ڈگری میں بھیجتے ہیں تو وہ ادھکتم دوری تیع کرتا ہے اسے ہم پرکشی پی گتی کہتے ہیں اور یہ concept جو یہاں پہ 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 چاننا ہے کون سا ballistic missile ہے اور ایک missile ہوتا ہے cruise missile جس کا پت کیا ہوتا ہے ballistic نہ ہو کر aerodynamic ہوتا ہے جیسے کی اب aerodynamic pathway ہوتا ہے جیسے کی take off کرتا ہے ایرو plane وغیرہ اور پھر اس پر جاتا ہے ٹھیک ہے اب فیلحال سمجھنا ہے کہ اس میں لمبی دوری ہے تو آپ کو ہمیشہ لمبی دوری کے لئے کیا use ہوگا ballistic missile ہے تو پہچان لو اس میں اچھا دوسرا cruise missile جو ہوتے ہیں کم دوری کے لئے ہوتے کیونکہ کافی ہیوی ہوتا جیسے کہ برموز کیا ہے بہت powerful missile ہے لیکن یہ کیا ہے کم دوری والا missile ہے لیکن ہمارے جو اگنی سیریز کے missile ہے یہ کیا ہے آپ کی ballistic missile ہے لیکن ادھکتہ سب سے لمبی دوری کے لئے اگنی 1 اگنی 2 اگنی 3 اگنی 4 اگنی 5 اگنی 6 جیسے missile بن رہے ہیں جیسے ادھکتہ 5000 میں نے کہا 5000 ہے تو یہاں پہ اگنی 5 use کر سکتے ہو 6000 سے 8000 ہے تو اگنی 6 use کر سکتے ہو تو اس کا answer کیا ہو جائے گا اگنی ہو جائے گا اور آکاس بھی کمدوری والا ہے آپ کو پتا ہے surface to air سطح سے آکاس ہے ٹھیک ہے تو یہ بات clear ہو گیا اگنی series کے جو ہے 1 2 3 4 5 6 پورا یاد رکھے گا اسے بنانے میں جن کا یوگدان تھا ان کا نام ہے بتا سکتے ہیں ان کو اگنی پتری بھی کہا جاتا ہے ان کا نام ہے تیسی thomas ٹھیک ہے تیسی thomas جو ہے ایک phenomenal lady ہے بہت مہت پورن یوگدان ہے بھارت کے ایک پرمک سائنٹس میں سے ایک ہے ان کا نام ہے تیسی thomas ان کو اگنی پتری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اگنی سیریز کے مسائل بنانے میں سب سے بڑا یوگدان ہے تو بھارت کی سب سے لمبی دوری کی مسائل کہہ دیا جائے تو اگنی سیریز بھارت کی سب سے پاور فل مسائل کہہ دیا جائے تو براموز کہہ سکتے ہے براموز دو بات دھیان رکھے گا چلیے تو اگلا کوششن موف کرتے نیکس کوششن کی اور تو دیکھو بھارتی انترکش پیجیان اور پردوگی کی سنسطھان انڈیان انسٹیٹوٹ آب سپیس سائنس اینڈ ٹیکلوجی کہا اسطیت ہے ٹھیک ہے بینگلرو دیکھو سپیس سائنس دیا ہوا نا انڈ ٹیکلوجی سینٹر دیا ٹیکنال انسٹیٹوٹ دیا ہوا ہے انڈیان انسٹیٹو سپیس سائنس ان ٹیکلوجی ٹھیک ہے تو یہ پوچھا ہے آی آئی اس ٹی آی آئی اس ٹی سپیس ریلیٹیڈ ہے تو چانس بنتا ہے اسرو کا ہونا چاہیے اسرو سے سمبندی تھی ہے لیکن اسرو کا ہیڈ کورٹر بینگلورو میں تیرون پورم yes this is the right answer جہاں پہ انڈیان اسپیس سائنس ان ٹیکلوجی ہے چننہی میں چننہی میں آپ کو پتا ہے بائیو ڈائیو 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 سستان ہے راستی جی بیو سستان نیشنل بائیو کو سمجھ رہا ہے اس کا answer کیا ہے بی is the right answer ٹھیک ہے چلو نیکس کوششن کی اور موف کرتے ہیں نیکس کوششن دیکھئے ویس وقہ پراثم عبغرہ جسے انترکش میں چھوڑا گیا اس کا نام کیا ہے اچھا ویس وقہ پوچھا ہے تو آرے بھر بھارت کا ہے ہم نے اس دیس is the right answer ٹھیک ہے جس میں 1957 میں یہ گئے تھے سپوٹنک ون میں ویس وقہ جو ہے پہلا اگرہ یہ کس کا تھا اس سمیں رشیہ USSR تھا ابھی آئے گا تو رشیہ نام سے آئے گا ٹھیک ہے یاد رکھے گا USSR کی بہت رشیہ بن گیا بہت سارے سپوٹنک 2 کیوں important پتہ ہے پرثم انترک یادری کا نام پوچھا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ایک dog گئی تھی اس کا نام تھا لائکا یہ لائکا کس میں گئی تھی سپوٹنک 2 میں گئی تھی چلو clear ہو گیا now next question کو دیکھتے بھارت کا پرثم پرائیوگ سنچار اگرہ کون سا ہے ان سیٹ جی سیٹ اپل اور بھاس گیا رکھے گا یہاں پہ سنچار اگرہ پوچھا جا رہا ہے communication سیٹلائٹ پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ دوسرا word use کیا گیا ہے پرائیوگ جب بھی ہم کیا کرتے ہیں کوئی درسن کرتے تکنیق کا پردرسن یہ تکنیق دیمو سٹیشن کرتے ہیں تو اس کے باد یہ سفل ہوتا ہے پھر ہم فائنلی original بناتے ہیں جس سے ہم کو سیوائیں پرابت کرنی ہے تو ویسے دیکھتے ہی ان سیٹ ایک بھی کیا ہے لیکن تو یہ فنکشنل ہے جی سیٹ ان سیٹ کے باد بنا یہ جی کم ان سیٹ بننے کے باد جی سیٹ اب بستہ ہے ایپل ایپل یاد رکھے گا ایریانی پیسنجر پیلوڈ ایکسپیریمنٹ ایریانی پیسنجر پیلوڈ ایکسپیریمنٹ اس کو جو ہے سب سے پہلے چھوڑا گیا تھا یہ بھارت کا پہلا پرائیوگی سنچار اگر ہے ایکسپیریمنٹ کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے یہ سفل ہوا اس کے باد ہم انسیٹ سیریز شروع کیے انسیٹ وان اے بگر چھوڑے پی اس کے باد ہم نے جی سیل بھی جب لانچر بنا دیا تو ہم نے جی سیٹ ٹائپ کے سیٹلائٹ چھوڑے اور میں آپ کو بتایا تھا زیادہ ہونچ آئی پر چھوڑے گے تو کمیونکیشن زیادہ بندو تک جا پائے گا تو اس لئے اس کے باد ہم نے چھوڑا باد میں ہم کو جو اتنا فاسٹ کمیونکیشن مل رہا ہے سیٹلائٹ سرویسز کا جو بھی آپ use کر رہے ہوتے ہائی ڈیفی ہوا ہے بھاسکر تو بھاسکر یاد رکھے گا بھارت کا پراثم پراثم پرائیوگی صدور سمیدی اُبگرہ ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں first experimental remote sensing satellite جیسے experimental communication satellite ہے experimental first remote sensing satellite سمیدی اُبگرہ ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا چھوڑ next question دیکھ دیکھئے وہ پدار both as a moderator and the coolant in nuclear reactor nuclear reactor میں کیا رکھے جاتے پتہ ہے جیسے ایک nuclear reactor ہے nuclear reactor میں جو ہے اندھر میں کیا use کے جاتے ہیں radio active element use کے جاتے ہیں radio active پدار یہ radioactive پدار کیا ہوتے ہیں بھائی جیسے کہ آپ کو پتا ہے uranium ہو گیا آپ کو پتا plutonium ہو گیا آپ کو پتا thoreum ہو گیا یہ سب کیا radioactive element ہے یہ کیا کرتے ہیں alpha beta gamma جیسے radiation نکالتے ہیں اور اس میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو radiation ہوتا ہے یہ جو radiation ہوتا ہے یہ کیا ہے آپ جو ہے radioactive element سے نکلتا ہے اور جتنا زیادہ radiation نکالے گا وہ اتنا ہی ستھائی کو پرابت کرے گا تو فیلال یہاں nuclear reactor میں ہم دیکھتے ہیں کہ نابیق کو تو بہت زیادہ energy نکلتی ہے تو 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 بکھنڈر کہہ دیا جاتا ہے تو نابیق کی reactor میں نیوکلیر reactor میں کیا use کیا جاتا ہے نابیق کی وکھنڈن کے تھو ایک نابیق نیوکلیس کو توڑتے ہیں اور اسے energy پرابت ہوتی ہے اسے ہم electricity میں convert کر لیتے ہوں اسے use کرتے یہ چونکہ control environment میں ہوتا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسے control کر کے چیمبر میں cronkit کے چیمبر میں اسے بنائے جاتا ہے اور یہ reactor میں ہوتا ہے اس پرکار اندھن سے ارزا نکلتی ہے گرم بہت چیمبر گرم ہو جاتا گرم کرنے کے لئے ہم use کرنا پڑتا coolant تھنڈا کرنے کے لئے تو ہم کیا کر دیتے ہیں تھنڈا کرتے ہیں تو coolant کے طور پر use کیا جاتا ہے سامان جل بھاری جل دونوں use کیا جاتا ہے تو پہلے یہاں پہ یاد رکھنا بھاری جل جس کا formula ہوتا ہے d2o ہے heavy water coolant کے طور پر use کر جاتا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اُرزا نکل رہی ہوتی ہے پر تین نیوٹرون نکل رہا ہوتا ہے یہ نیوٹرون کو یہاں پہ بمباری کرتے شروعات میں ایک نیوٹرون کی جورت پڑتی ہے اس بمباری کیے نابی کا بکھنڈن ہوا اُرزا نکلی coolant ڈال دی گرم چیز میں آگر آپ پانی ڈال گے بھاب بن جائے گا بھاب بن جائے گا بھاب تیجی سے پرابابیت ہوگا یہاں پہ ترمائن گھومنے لگے گا پیدا ہو جائے تو یہ جو سرنکھلا بھی کریا چل رہی ایک نیوٹرون کی بمباری کیے اس کے اگر اگر اوپن انوارمن میں کر دو گے تو ایٹم بوم ہے اور اسے کنٹرول انوارمن میں کر دو گے جس کے کارن جو ہیں پورا پورا ایسے ہیرو سیما ناغ سا کی دیکھو کیا گیا تھا ایٹم بوم ہی گیا تھا سرنکھلا بکریا کھلے واد ورن میں ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ اینرڈ نکل رہی سب تر گرم ہو گیا لوگ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نکل ری ایٹر میں 3 نیوٹرون نکل رہا ہے اس پرکار تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو سلو کرنے کے لئے مندک مندک مطلب سلو کرنا مند کرنا دھیرے کرنا 3 نیوٹرون نکل رہا ہے تو یہ کیا ڈال دو آپ اس بھاری جل کو پھر سے یہ ڈال دو گے یہ کیا ہے آپ کے مندک کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے تو وہ جو ابھکریا جو بار سنگھلا ابھکریا کی در سلو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس روڈ لگا دی فیل آنسر کوشن کے حساب سے ہم دیکھتے ہی بی is the right آنسر چلو نیس کوشن کرو نیس کوشن ہے اندرہ گاندھی پرمانو انسندھان کی اندرہ کہاں ستیت ہے تو پتہ ہے بھارت میں جو نیوکلیر ریاکٹر بنا نیوکلیر ریاکٹر کی جو شروعات ہوئی تھی وہ تارہ پور میں ہوئی تارہ پور کے بات دیکھتے کل پک میں کیا ہے اندرہ گاندھی پرمانو انسندھان کی اندرہ کہاں پہ تمیل نادو میں ٹھیک ہے تارہ پور کہاں پہ مہار آشتہ میں ٹھیک ہے اس بات دھیان رکھنا تارہ پور میں ہمارا پہلا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھتے کل پک ہمارا کیا ہے سیکن تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں تھا اور یہ کودن کولم کہاں پہ یہ بھی تمیل نادو میں ہے تو اندرہ گاندھی جب پرمانو انسندھان کے اندرہ آنسر پوچھا جائے گا تو یہ آپ کا کل پک ٹھیک یہ بات دھیان رکھئے گا چلو نیس کوشن کیوں موف کرتے ہیں کوشن نمبر نائن کوشن کا آنسر دیکھ کریئے سومیلت نہیں ہے سومیلت نہیں ہے دیکھو بھئی کہ گا پرمانو سینتر کہاں پہ کرناٹکا میں ہے کودن کولم ابھی ہم نے دیکھا کامل لادو مائچ ہے جیتا پور بھئی جیتا پور مہار آسٹ میں ہے یہ سب کیا ہے نیوکلیر ریاکٹر سینٹر ہے نیوکلیر پاور سینٹر ہے کہہ سکتے ہیں آبی کی ارزا نکلتی ہے نیوکلیر ریاکٹر کتھر ککر پار پرمانو سینٹر یہ گجرات یہ بھی کرکت ہے تو c is the right answer جیتا پور کہا پہ مہار پر مدھ پردیس پہ نہیں ہے یہ بات دھیان رکھنا ہے اب اگلا دیکھتے ہیں 9th نمبر کے بات last question of today's session دیکھتے براموز missile ہے سپر سونک ہے سب سونک سپ سونک اور ایک ہائپر سونک ہمارے پاس ہائپر سونک مسائل نہیں ہے یاد رکھنا ہم بنانے کی اگر سر ہیں ہمارا technology demonstration سفل ہو چکا ہے تو یہاں پہ براموز کیا سپر سونک مسائل ہے کیا یہ بیلیسٹک مسائل ہے یہ تو کیا ہے آپ کا مسائل ہے تو A اور B جو ہے تو D is the right answer براموز مسائل جو بھارت اور بھاجن ہے اور سپر سونک بغیر جو ہے اس سپیٹ کی آدھار بھاجن ہے سپر سونک بھی ہے آر A اور B right answer ہے D آج ہم نے دیکھا کچھ اور مہت پرشن آئی ہو آپ سبھی کو سمجھ آیا ہوگا کسی پرکار کوئی ڈاؤ ہے کچھ confusion ہے تو آپ کمنٹ باکس پوچھ ملتے نیکس کلاس میں کچھ اور مہت پرشن وں کے ساب thank you so much have a nice day